اللہ اکبر اللہ اکبر اس دیئے دعا کرتے وقت کبھی شرمانہ نہیں چاہیے مت کہیے میری تو اللہ سنتا نہیں ہے فلان کی اللہ مورتا نہیں ہے یہ باتیں مومن کی نہیں ہونے چاہیے اللہ تو شیطان کی بھی سنتے ہیں اور اللہ نے شیطان کی سنی اور قبول کی اس نے کہا تا ربی انظرنی الہیومی وبعسون اللہ مجھے دھتکار تو دیا آپ نے قیامت تک مجھے محلت دے دے قَالَ فَإِنَّكَ مِنِ الْمُنْدَرِينَ جَوْ تُجھے مُحلت دی قبول کی ہے کہ نہیں شیطان سے بھی برا ہے یارکے سمجھئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے امام المسلمن یدعو بی دعوة لیس فیہا اسم وَلَا قَطِعَةُ رَحِمٍ إِلَّا اَعْطَافُ اللَّهُ بِهَا اِحْدَى ثَلَاسٍ اِمَّا اَنْ يُعَجِّلُ لَهُ دَعْوَتَهُ وَإِمَّا اَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَإِمَّا اَنْ يُصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّئِ مِسْتِهَا قَالُوا اِذَا نُقْسِرَ قَالَ اللَّهُ أَكْثَرُ وَأَطْيَبُ کوئی بھی مسلمان دعا کرتا ہے تو اس کو تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے شرط یہ ہے دو دعائیں نہ کریں یہ دعا نہ کریں یارلہ جلدی سے مجھے جوان کرنا میں نے خالہ کا بیٹے کی خوب پٹائی کرنے یہ دعا قبول نہیں ہوگی قطر رحمی کی دعا قبول نہیں ہوتی گناہ کی دعا بھی نہ کرو یارلہ ایک مرد تو میری ناکری بس لگ جائے پھر میں پڑوسیوں کو دیکھوں گا یہ کیسے تنگ کرتے ہیں ایسی دعا قبول نہیں ہوگی نیکی کی دعا کریں دعا کریں یارلہ مجھے اپنا پیارہ بنا لے مجھے اپنا محبوب بنا لے مجھے جنت الفردوس کا مستحق بنا دے تین چیزوں میں سے ایک چیز ملے گی یا تو اللہ فوراں قبول کر لیتے ہیں یا کوئی بلا آنے والی ہوتی یا اللہ اسے ٹال دیتے ہیں یا اللہ اس کا زخیرہ کر لیتے ہیں قیامت کو ایک پہاڑ آئے گا بندہ کہے گا یاربی ماہذا نعارف عمالی میں اپنے عمال کو جانتا ہوں یہ پہاڑ کیسے آگا نیکیوں کا جواب ملے گا یہ تیری دعا جس کو زخیرہ کیا تھا یہ اس کی نیکیاں ہیں جو آپ کے نام عمال میں آئے ہیں صحابہ نے کہا اس کا مطلب ہے ہم تو بہت کچھ مانگیں گے پھر کہا تم جتنا بھی مانگو گے اللہ اسے زیادہ دینے پہ قادر ہے سیدن عمر رضی اللہ تعالی نے اس لیے کہا کرتے تھے مجھے آج تک یہ فکر نہیں ہوا کہ میری دعا قبول ہوگی کی نہیں ہوگی مجھے کبھی فکر ہوا ہی نہیں مجھے صرف فکر یہ رہتی ہے کہیں دعا کرنے کی توفیق نہ اللہ مجھ سے چھین لے کیونکہ اللہ دعا کی توفیق اس کو دیتے ہیں جس کی قبول کرنے ہوتے ہیں اس دی دعا کرنے چاہیے ہر وقت اللہ تعالی سے مانگنا چاہیے اور جو اللہ تعالی سے نہیں مانگتا اللہ نراض ہوتے ہیں اُلٹ دنیا والوں سے کچھ مانگو وہ نراض ہوتے ہیں اللہ سے نہ مانگو تو وہ نراض ہوتے ہیں 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 ہوتے ہیں